اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آج نیوز اور میرے نام ہے راو باسط علی ہیڈ لائنز آپ نے جانی اہم خبر شامل کریں گے چیف جسٹس پاکستان کی حلف برداری کی تقریب ہے پیمان صدر نے تیاریاں شروع کر دیں نامزد چیف جسٹس یایہ افریدی کی حلف برداری تقریب کے لیے مہمانوں کی فیرست مانگ لی گئی ہے اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں ہمائیست موجود ہیں نمائندہ آج نیوز عفضل جاوید عفضل بتائے گا کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں آج دیکھیں وزارت قانون و انصاف کی جانب سے نامزد چیف جسٹس یایہ افریدی کی جو عوضے کی نوٹیفکیشن جاری ہونے کے بعد اب بضافتہ طور پر اہمان صدر نے چیف جسٹس پاکستان کی حلف برداری کی تقریب ہے اس کی تیاریاں شروع کر دی ہیں اور اس حوالے سے اہمان صدر کے حکام کی جانب سے سپریم گڑو پاکستان کے حکام سے رابطہ کیا گیا ہے اور نامزد چیف جسٹس یایہ افریدی کی حلف برداری کی تقریب کے لیے مہمانوں کی جو فریست ہے وہ مانگ لی گئی ہے جس کے بعد سپریم گڑو پاکستان کی جانب سے جسٹس یایہ افریدی کے اہلے خانہ سمیت سپریم گڑو پاکستان کے معزز ججی صاحبان ان کے اہلے خانہ اور دیگر عام شخصیات سے متعلق جو تفصیلات ہیں جو فریست ہے وہ ایمان صدر کو ارسال کی جائے گی اور 26 اکتوبر کو جو ہے نامزد چیف جسٹس پاکستان جیسے یایہ افریدی ایمان صدر میں صدر پاکستان آسیف انداری سے بطور چیف جسٹس پاکستان کے عدے کا حل چلیں گے جی 26 اکتوبر کو حلف برداری کی تقریب کے ریکات کیا جائے گا افضل جاوید ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ